موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عبادہ الذین اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام غشتہ ستائیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کا وہ دن جس دن پارلیمنٹ میں ٹپلس طلاق کے سسلے میں بحث جاری تھی اثنائے بحث ایک خاتون رنجیت رنجن کے نام سے وہ خاتون جب مولانا بدر الدین اجمل سے مدلل طریقے پر قرآن کے حوالے سے وہ آیتیں جو سورہ بخرا اور سورہ نسا کی ہیں جب وہ پیش کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ قرآن نے جو طلاق یا نکاح یا کمب قبیلے کی اجتماعیت کے تعلق سے جو رول اور جو اصول ضوابط متعین کیے ہیں وہ بڑے ہی متوازن ہیں اور انہیں ہی اپنا رول مال لینا چاہیے اور انہیں تسلیم کر لینا چاہیے اور اس تعلق سے جب کچھ باتیں اور کہنا چاہتی ہے تو مولانا بدردین اجمل صاحب لا جواب ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ سے باب میں تنہائی میں بات کریں گے اور بفر جاتے ہیں اور بفرتے ہوئے وہ جواب دینے کی بجائے وہ سلفی جماعت کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ سلفی جماعت کو ہم نہیں مانتے ہیں ان کے عقیدے سے ہم متفق نہیں ہیں اور یہ دہشتگر جماعت ہے اور جو بھی تخریبی کام ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں کارول ہوتا ہے بلکہ یہاں تک کہہ بیٹھے اور یہ شریح بہتان کی ہندوستان کی گورنمنٹ نے بھی اس جماعت کو دہشتگر قرار دیا ہے جبکہ ایک وہ انسان جو کسی ادارے کا فارغ التحصیل ہو فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ ہو اور ایک آسام جیسے حساس جگہ کا وہ نمائندہ چن کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا ہو ایسی شخصیت کو جو ہی باتیں کہنی چاہیے وہ باتیں سو سمجھ کے کہنی چاہیے اور چونکہ ہم جس دین کے پابند ہیں وہ دین پوری جماعت کو جماعت کی ہر فرد کو انہوں نے تقلیب پہنچائی ہے اور ظاہر سے بات ہے صلف کون ہیں یہ وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب اکرام تھے تابعین تھے تابعین تھے اور دیگر صلف صالحین اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں یہی صلفی لوگ ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا بدر الدین اجمل صاحب سے کہ انہوں نے بہت بڑی جرات اور جسارت کی ہے اور ایسا خطا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی جماعت موجودہ وقت میں موجود ہے جو امن و سلامتی کا درست دیتی ہو امن و سلامتی کی خواہ ہو اور یہ ہے کہ ہر وہ کام جو قوم اور ملک کی سالمیت کے خلاف ہو اس پر کنگلی رکھنے والی اور اس پر تنبیح کرنے والی اور یہ ہے کہ اٹیک کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت جماعت حدیث ہے سلفی جماعت ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی تخریبی کام جب بھی کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ عام ہیں اور اس سسلے میں چاہے وہ متاخرین علماء ہوں یا متقدمین ہوں سب کے بیانات فتاوہ کی کتابوں میں موجود ہیں چاہے وہ دائس کا فتنہ ہو کوئی اور فتنہ ہو کوئی اور تخریبی کام کیے گئے ہوں کسی بھی جگہ عالمی سطح پر بھی کوئی بھی تخریبی کام کہیں بھی کی گئی ہو اور اس کے خلاف اگر کسی نے آواز سب سے پہلے اٹھائی ہے تو یہی جماعت سلفی جماعت ہے یہی جماعت جماعت احل حدیث ہے کہ اس کا ہمیشہ یہی وطیرہ رہا ہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ امن امان کو چاہنے والی کوئی جماعت ہے تو جماعت حدیث ہے اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری یا فساد یا کوئی ایسی چیزیں جو کسی بھی طرف سے انجام دی جائیں جو قوم اور ملک کی سالمیت کے خلاف ہو تو یہ جماعت سب سے پہلے اس چیز کا رد کرتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس چیز کی نہ تو تخریبی کام کو عمل ملایا جائے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری جماعت کو دہشت گردی سے جوڑ دیا تو بہرحال یہ بہت بڑی جرت انہوں نے کی ہے آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذمہ دار انسان کو یا ایک عام انسان کو زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا آ سکتا ہے کتنے لوگوں کی عذیت رسانی ہوگی اس سے قرآن کریم کی وعید مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ آتید کہ جو بات تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو مظلوم کی بدعاؤں سے بچنا چاہیے ظاہر سی بات ہے یہ بیجا تحمت ہے جو جماعت حدیث پر سلفی اخوان پر لگائی گئی ہے یہ بیجا تحمت ہے الزام تراشی اور بہتان تراشی ہے اور اس تناظر میں صحیح مسلم کی قداب المساقات کہتے ہیں کہ میں اس کی زمین پر قبضہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ سے سنی ہے مروان ابن حکم پوچھ بیٹھتے تم نے کیا سنا ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ کے زبان مبارک سے حدیث سنی تھی کہ جو انسان کسی کا بالشت زمین اگر ظلم کے طور پر حڑپ کر لیتا ہے تو اسے سات زمین کا توق پہنایا جائے گا یہ سننے کے بعد مروان ابن حکم کہتا ہے اب اس کے بعد مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ معاملہ سمجھ گیا کہ اس عورت نے بیجا طور پر مروان ابن بیجا طور پر اس نے بہتان تراشی کی ہے اس کے بعد میں دیکھی مظلوم کی بدعا کہ یہاں عورت ظالم تھیرتی ہے اور سید ابن زید مظلوم تھیرتے ہیں کیونکہ بیجا طور پر بہتان تراشی کرتی ہے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہو تو اللہ اسے تو اندھی کر دے اور اس کی موت اسی زمین میں ہو جس زمین کے بارے میں اس نے میرے اوپر ناجائج قبضے کا الزام لگایا ہے ہوتا یہ ہے کہ چند دن گزرتے ہیں یہ عورت اندھی ہو جاتی ہے اور اندھی ہوتے ہی جب اندھی ہو جاتی ہے تو یہ کہتے یہ پھرتی ہے اسا بطنی دعوت سعید مجھے سعید کی بددعائیں لگ گئی ہیں مجھے سعید کی بددعائیں لگ گئیں اور کچھ اور دن گزرے کہ اپنی اس زمین میں جا رہی تھی وہاں ایک گڑھا تھا اسی گڑھے میں گر جاتی ہے اور وہی گرنا اس کی موت کا سبب ہو جاتا جاتا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب ایک انسان زمان درازی کرے کسی کی زمیر کو ٹھیس پہنچایا جائے اور انہوں نے ایک انہی بلکی پوری سلفی جماعت کی زمیر کو ٹھیس پہنچایا ہے تو مظلوم کی بدعائوں سے بھی بچنا چاہیے اور جس طریقے سے جرت کے ساتھ بدر الدین اجمل صاحب نے پارلیمنٹ میں سلفی جماعت کے تعلق سے جو کچھ زبان درازیاں کی عدل اور انصاف تو یہی ہے کہ جس طریقے سے تحریری شکل میں انہوں نے معافی نامہ جاری کیا ہے ہونا تو چاہیے کہ اگلی بار جب پارلیمنٹ میں حادری ہو جانے کا موقع ہو تو اس سپیکر کی اجازت سے اس چیز کی تردید کر دیں کہ میں نے جو چیز کہی ہے وہ غلط ہے اور اصل یہ ہے کہ جماعت ایسی ہے کہ اس جماعت کا تعلق دہست گردی سے نہیں ہے بلکہ یہ جماعت امن امان کی حامی ہے اور ہر وہ کام کی حامی ہے جس کام سے قوم کی ملک کی سالمیت ہو اس کی حمایت کرنے والی ہے اور ہر وہ چیز جو قوم اور ملک کی سالمیت کے خلاف ہو یہ جماعت اس چیز پر رد کرتی ہے اور اس چیز کی نکیر کرتی ہے تو یہ دو لفظوں میں انہیں چاہیے عدل اور انصافی ہی ہے کہ اس ایوان میں انہیں یہ تردید وہاں کرنی چاہیے اور اپنی اس باف سے رجوع وہاں ایمان میں بھی کرنی چاہیے اور یہ معدرت نامے یہ انگلیس زبان میں بھی ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ ہندی زبان میں بھی تاکہ برادر اور وطن اور پوری دنیا میں جو میسج اس تعلق سے غلط میسج سلفی جماعت کے تعلق سے گیا ہے ان لوگوں کو ہی واقفیت ہو جائے انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں ان سے یہ رجوع کر رہے ہیں اور معاملہ یہ نہیں بلکہ اصل کچھ اور ہے تو یہ انداز ہونا چاہیے اور ہم یہ کہیں گے اور امید ہے کہ مولانا بدردیر اجمل صاحب اپنی وسی قلبی کا مظاہرہ کرتے گئے اور یہ ہے کہ اس طرح کے اخدامات کریں تاکہ اس قضیے کی تلافی ہو سکے اور دنیا کے اندر ہی معاملہ رفا دفا ہو جائے آخر میں یہ سخت گریف سے بچ سکے ورنہ بہرحال یہ بہت بڑی جرت ہے جو انہوں نے کی ہے اور ایک ذمہ دار انسان کو اس قسم کی بیجا جراز سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے زبان کا استعمال یہ جنت میں جانے کا سبب ہے اگر زبان کا صحیح استعمال کیا جائے اور اگر زبان کا بیجا استعمال کیا جائے تو یہ چیز دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا اور ندام تو شرمندگی کا باعث ہوتی ہے اللہ صحیح سمجھ کی توفیق دا فرما اور یہ ہے کہ جو بیانات انہوں نے ایوان میں جاری کیے ہیں اسی طریقے سے تردید میں وہ بیان دوبارہ واپس لے لیں اور یہ ہے کہ ایوان میں بھی ممبر آف پارلیمنٹ کے سامنے بھی اس کا ادھار کر دیں اللہ تبارک تعالی اس کی توفیق دا فرمائے وَسَلَى اللَّهُ وَالَىٰ نَبِيَنَا مُحَمَّد وَالَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَّامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْقَاتُ